موسیقی اسے پہلے آپ نے اس کلر کا ریپلی کا نئی دیکھا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر میں اس کو پیچھے سے آپ کو تجل ہوں پیچھے سے اس کی ایسی لکھ لگتی جیسی نیو بوڈل کا بی ایم ڈی بلیو ہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو کلر ہے اور اس کے علاوہ باقی آپ اوورال اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اس کی مزید انفرمیشن کے لئے جو یہاں کے اونر ہے الکائی ماتو کے احمد بھائی ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارسہ موجود ہے تو آپ کا ٹائم وی سر یہ یوز بائیک ہے ریپلی کا کاوا سیکی ننجا کا یہ ریپلیک ہے اور دو ہزار اٹھارہ مادل ہے بری ان ٹی کنڈیشن میں ہے اور دو ہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی تک صرف پان سو کلومیٹر یوز ہو آئی ہے سر یہ تو کسٹمر اپنی سیفٹی کیلئے رکھ لیتا ہے لگا لیتا ہے ٹیپ وغیرہ کہ کوئی ہیلمنٹ وغیرہ رکھے تو اس کی وجہ سے سکرائچنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہتی موڈیفکیشن مطلب سٹیکنگ میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے آپ لوگ کو اور باقی آپ اس کی لوگ اوگرہ دیکھ رہے ہیں اگر میں کلر کی بات کرتا ہوں تو بڑا انٹیک ٹائپ کا کلر ہے یہ کلر آپ کو کہی میں دیکھنے کو نہیں ملتا چونکہ بہت کم یہ کلر آتے ہیں آپ کو سلور سا کلر ہے اور آپ دیکھنے کی اوگرہ لکھ اور بائک کی اگر میں آپ کو فرنٹ سے درج کی لوگوں گئرہ ڈپانوں سے اس کی لائٹ سے گرہ جلدی موڈا جکھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کی ڈی ایر ایل کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں تو تو کاؤس کا کی نینجا کے اندر جو آتے ہیں ریپلیک آس اس کے اندر تقریباً دو موڈرس آتے ہیں ایک وہ آتا ہے دوسرا اس کے ہاں پہ ڈی ایر ایل دیکھنے کو مل جاتا ہے وائٹ کلر کا اور ایک آتا ہے جو اوریجنل کا ریپلیک آتا ہے وہ یہ آتا ہوتا ہے اور باقی آپ اس کے اوہر ایل کو دیکھ سکتے ہیں جو اوریجنل آتا ہے وہ 300 تیسی کے اندر ہوتا ہے اور یہ دوسٹی کے اندر ہے اگر آپ ڈی ایر ایل لینا چاہرے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ میں اگر میں بات کرتا ہوں کہ لو فرنٹ پہ آپ کو اس کے ڈور ڈی ایس بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے جو اگر آپ اس کو دکھاتا دلوں کہ اس کا فرنٹ جو مزار اس کی قولٹی آپ کو مدر پلاسٹک ہے پوری اوہر آر جو بائک کی جو فیرنگ یا پلاسٹک کی ہے مگر اچھی والی پلاسٹک ہے خدا ناکستہ اگر آپ گرتے ہی بھی ہیں تو اس طرح وہ آپ کو مدر بھی لقصان وغیرہ نہیں کرتی جس جسگی ہے جدنہی اوپ کرنا ہے یہ کاسٹک کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بیٹمن کا سپیکر بھی لگا آگا ہے جو عانور نے یہ درہ چینجز کی مہا ہے اب ہم اس مطلئے انڈیگیٹر چیک جانا ہے جو بوڈی کے اندر ہوگی تو ویورس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انہیں بوڈی کے اندر آپ کو انڈیگیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں بوڈی کے انڈیگیٹر کا ایک ہی آپ کو فیدا ہے کہ آپ آپ باہر انڈیگیٹروں کو ٹوٹ جاتے ہیں مگر جو بوڈین اندر ہی رہتے ہیں سیف بحی Rockہ ملائے والی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا تھا تو اس کا انگر اگزاست جو ہے وہ لگا جو شروع سے آتا ہے لگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا اگزاست ہے جو ریپلیکا سوالے شروع سے دیتے ہیں وہی اگزاست لگا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس کے بیعہ سے سکھا دلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر بھی لگا ٹھوٹی وان اس کا نمبر ہے جو آپ جائے سکتے ہیں کہ احمد میں کیا بولتے ہیں یہ سب یہ تو ڈیجٹ میں نمبر ہے اور گولڈن نمبر ہے یہ بڑا چوائیز میں فیوریڈ نمبر لگایا ہوئے کسٹمر تو بیورس ایک آپ کو بات دیا چلوں ایک تو آپ کے پاس بائیک بھی اس طرح کی اور اس کے اوپر نمبر بھی بڑا کوئی کہتے ہیں گولڈر نمبر لگاؤ دیکھنے والے پر ایٹیکٹ ہوتا ہے کہ یار اب ایک تو بائیک بھی دنی اچھی اور اوپر سے نمبر بھی اس کا بڑا دیکھنیس ہے اس کے رابہ آپ دیکھنے اس کے فرنٹ پہ بھی یہاں پہ آپ کو نمبر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی آپ کو اوپران لوگ دیکھنے ہیں بائیکی یہاں پہ بھی اوپر سپیکل لگایا ہوئے کیونکہ آپ لوگ پتہ وائزر ہے اس کے پر سپیکل لگانے کی وجہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک چیز سیف ہو جائے اور نیچے جب آپ بتا رہیں گے بلکو ڈیٹرن کی بائیک ہوگی اس کے لاغے اگر میں آپ کو اس کے انجن کی انڈیشن وغیرہ دکھانا چلوں مجھے آپ کو دکھانوں کے یہ بلکو ڈیو بائیک ہے آپ کو اندر سے بھی اس کے کارپوریٹر اگر میں چیک کروا دوں کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کارپوریٹر کون سے لگتے ہیں آپ دیکھیں جس طرح سیدی واندو فائی وغیرہ میں واندفیٹی میں آتا ہے واندفیٹی میں بٹر پلائی کارپوریٹر آتا ہے مگر آپ اس کا کارپوریٹر کی اوپر آر لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ دے گا کیس طرح کا کارپوریٹر ہے ٹوننگ وغیرہ کا کوئی اتنا کوئی مشکل لپورسی جانی ہے اس کا اگر آپ کو اس طرف سے اس کے انجن کے دخوادہ چلوں آپ انجن بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں بات کرتے چلوں تو یہ ائر پول کے اندر بائیک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو باقی دوسرے بائیک ہے اس کے اندر واٹر پول کو اپشن آتا ہے کیونکہ آپ کو بڑے ایجن ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ میں بھی اس کی کارپوریٹر کی کارپوریٹر کی کارپوریٹر کی بات کر دیتے ہیں سر یہ پار لیٹر میں جو اس کی ایورج ہو تینا پچی سے تیس مینٹننس کے مطابق جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ہماری ورکشاپ ہے پراپر اور اس کا جو بھی پارس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے بائیک ہم سے پر چیز کریں گے کل کو پارٹس کا ایشو آئے گا جو بائیک لیں گے اس کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے پراپر طریقے سے سر موڈل اس کا ہے دو ہزار اٹھانہ موڈل ہے اٹھانہ کے لاسٹ میں یہ بائیک کسٹمر نے پر چیز کیا تھا اور یہ جو اس کا اونر ہے نا وہ قویت کا ہے قویت آتا چاہتا ہے اور وہ جب بھی پاکستان آیا چھٹی پہ چھ مینے بعد سال بعد انہوں نے پچاس کلومیٹر چلائی یا سو کلومیٹر چلائی کرتے کرتے یہ صرف پانچ سو کلومیٹر چلی ہے ابھی تا نوزہ اٹھانہ سے لے کے بھی چار سال میں پانچ سو کلومیٹر یہ یوز ہوا ہوگا میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ ہم لوگ جو بات کہتے ہیں وہی آپ کو چیز دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چلی ہوئی ہے کلومیٹر اور باقی آپ اس کے اوپر آر لکھ دیکھ سکتے ہیں بائیک کو آپ کو دیکھ کے پتا لگتا ہے کہ یہ چیز کتنی یوز ہوئی ہے کیونکہ کچھ لوگیں ریپلیک ہیں ان کو اتنی بری طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ بلکل اینڈ ہوئی ہوتی اور سنگز نہیں چلی ہوتی اس کے علامے احمد بھائی ہمارے جو بیور دیکھنے والے ہیں ان کے لئے اس کی پرائز کیا ہے سر اس کی جو ہم نے آسکنگ پرائز رکھی ہو یہ نا تین لاکھ پچاس ہزار پی ہے لیکن جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے ویور ہیں دیکھنے والے ان کے لئے یہ تین لاکھ تیس ہزار پی میں فائنل ملے گی بیور صاحب دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ کو احمد بھائی نے بشک سیکنڈ اینڈ بائیک لیے آپ لوگوں کے لئے ہیں مگر اس کی آپ پرائز دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پرائز ریجز میں اگر آپ باہر چلیں جائیں بڑے برینڈ پیٹھنے میں ہیں اب آپ لوگوں کو مدہ ہے میں کلور اٹھوں بھی بڑے برینڈ پیٹھنے میں ہیں ایک تو ان کے پاس آپ یہی بائیک لینے جائے 250 تیسی کے اندر وہ تقریبا بھی 5 لاکھ اتری پیر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی 5 لاکھ اتری پیر ہوتے ہیں وہ بس دیکھتے کہ بائیکی کنڈیشن اچھی ہے چلے میں بھی صحیح ہے وہ کہتے ہیں اس کی پرائز بڑھا تو باقی ہاں دیکھنے اس کی قیمت بھی بڑی مناسب ہیں اور بائیکی اگر لوگ کی بات کر رہتے ہیں تو بلکل اپلائیڈ پور بائیک لگ رہا ہے کہ لاجمی نہیں رہتے سی کشکر ہوا ہے مگر اس کے اوپر نمبر ہو جارہا لگا ہے اور احمد بے ایک اور بات دیکھیں کہ وہ بیورد لے گا اس کے نام ہوئی گی بائیک جی اس کے نام ٹرانسفر کروا کے دیں گے یہ تو اونر کی ذمہ داری ہوتی ہے جی اگلے بندے کے نام کروا کے دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے ابھی تک آپ نے چینل کو نئی سسکرائب کیا تو چینل کو جا کے سسکرائب کرنے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم لوگ ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں ہیوی بائیک سپورٹ بائیک کی اور باقی آپ کو میں ذرا کھوڑا سو باہر بیس کر رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے چینل کو سسکرائب کر دیں گے اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں جو ہیوی بائیک کا شاک ہو گیا رکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سوڑا سا سپورٹ ملے اور آپ لوگ کو بھی پتہ لگتے کے لیے دیمانا رسکار دیں گے Thank you so much and a love peace موسیقی